آیت نمبر 176 اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نسان میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ جب بھی آپ اپنے وراثت کا بٹوارہ کرتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے بیٹی کو ملنا چاہے بیٹی سے ڈبل دگنا اگر صرف ایک بیٹی ہے دو سے ملنا چاہے یادہ اگر دو سے زیادہ بیٹی ہے تو اسے باتنا چاہیے دو بٹا تین حصے میں اور اس کے آنگے لگا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حصہ ایک بٹا چھے اور اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو والدہ کا حصہ ایک بٹا تین لیکن اگر بھائی بین ہیں تو ان کا حصہ ایک بٹا چھے یہ سارے حصے کرس چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے انہوں نے اللہ فرماتے ہیں سونی صاحبی 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 صاح اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ بھین کا حصہ آج کمپلوٹی عام طور پر میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آتا ہے لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہیں تو دونوں کو ملتا ہے ایک بٹا چھے اور اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو اور کوئی بھائی بین نہیں ہیں تو ماں کو ملتا ہے ایک بٹا تین اور باپ کو ملتا ہے ایک بٹا چھے مطلب یا والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے انہیں کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا مثال کے طور پر بین اور بھائی کا حصہ بھائی کا حصہ بھائی سے ڈبل ہے بیوی اور شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے اس کی کیا وجہ ہے جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد کے کندوں پہ اللہ سماتا نے دالی ہے شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کے ذمہ داری ہے اور شادی کے بعد اس خواتین کے شوہر اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینہ روٹی کپڑا مکان سارے معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشی ذمہ داری دالی مرد کے کندوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ داروں کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے دیر لاکھ روپیہ اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے ایک لاکھ روپیہ بیٹے کو ملتا ہے پچاس ہزار روپیہ لیکن وہ بیٹے کو جب ایک لاکھ ملتا ہے وہ سکتا ہے کہ اسی سے نبی ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر وہ بیٹی کو جب ملتا ہے پچاس ہزار اسے ایک روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہے کسی اور پہ نہ خود کے معاشی حالات پر تو آپ کیا چاہیں گے آپ پسند کریں گے کہ آپ کو ایک لاکھ روپیہ ملے اور نبی ہزار آپ خرچہ کریں یا پسند کریں گے پچاس ہزار ملے اور ایک بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں بٹنا چل آپ پسند کریں گے پچاس ہزار ملے اور ایک بھی روپیہ کسی اور پہ نہ خرچہ کریں تو اسی لئے اسلام میں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے معاشی ذمہ داری فائنینشل برڈن جب مرد کی کندوں پہ ڈالی اسی لئے اللہ تعالی اسے وراثت میں ڈبل دیتے ہیں اگر یقصہ دیں گے تو مجھے ایک لیکچر دینے پڑھیں گا مرد کے حقوق کے بارے میں اٹھاوا سوال جو گیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق سب سے عام سوال اٹھاوا وہ یہ ہے اسلام میں ایک اللہ سبحانہ وتعالی ہے ایک آخری رسول ہے ایک قرآن ہے تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قلعہ نمنان میں سوران مطین آیت مقصدین میں وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمْعُوا وَلَا تَفْرَقُوا آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو آپس میں فرقی مت بتاؤ اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی ہے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹھ میں اتی اللہ اتی رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارہ نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر چھے آیت نمبر اکسو انسٹھ میں من فیفٹی نائن میں اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارہ کرتے آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو صحیح راستہ دکھائیا اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے حرام ہے پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے ہم وہ ہے ہم فلانا ہے ہاں ڈمکا ہے ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں آپ کیا ہے میں یہ ہوں میں ہی سب سے پکا مسلمان میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں فلانا ہوں میں ڈمکا ہوں اللہ کے رسول کیا تھے کیا تھے اللہ کے رسول ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سلال عمران میں سلال نبتین آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلال عمران میں سلال نبتین آیت نمبر 67 میں 63 میں کہ ابراہم سلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے وہ تھے مسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلال عمران میں سلال نبتین آیت نمبر 64 میں آپ شادت دو کہ آپ مسلم ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیتیس میں کہو کہ میں مسلم ہوں قرآن مجید میں کہیں جگہ کہا گیا مسلم 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 اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کیا ہے صحیح جواب مسلم اول مسلم اور آخر مسلم افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقوں میں باتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر سٹھ میں اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اور وہ لوگ جن کے پاس عمر جس کے پاس علم ہے ان کی بات مانو لیکن اگر ان میں اختلاف ہیں تو پھر سے جاؤ اللہ اور اللہ کی رسول کے پاس اسی لئے ہم مسلمان ہمیں عزت کرنا ہے علماء دین کا اماموں کا ہم عزت کرتے ہیں اور اگر صحیح عالم کو سنیں گے اور سب ایمہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملتی ہے جو قرآن اور حدیث کی خلاف ہے تو میری بات چھوڑو قرآن نے اس کو پکڑو اسی لئے ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بات ماننا چھے علماء دین کا اعترام کرنا چھے ایمہ کا اعترام کرنا چھے اور سارے ایمہ اور سارے صحیح علماء دین ہمیں قرآن کے طرف لے کے جاتے اور صحیح حدیث کے طرف لے کے جاتے اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے کوئی کہیں نہ کہ اللہ کی رسول نے کہا حدیث ہے صحیح حدیث ہے سنن ابودعوت کی